سو پچیس لوگ ایڈمیٹ ہے گیارہ ڈیٹس ابھی تک ہو چکی ہیں پچھلے چوبیس گھنٹے میں دو مزید امباد کی ریپورٹ ہے ان میں ایک کراچی مردان ڈیرہ اسماعیل خان پشاور کوئٹہ گلگت اور پنجاب میں پانچ ابھی تک ڈیٹس ہوئی ہیں ابھی تک چونکہ ہمارے پاس تو کنفرم کیس وہی ہوتے ہیں جن کے ٹیسٹ ہو چکے ہوتے ہیں تو وہ چونکہ ہمارا ڈیناومینیٹر ہے تو اس حوالے سے جب ہم کلکولیٹ کرتے ہیں ڈیٹھ ریٹ تو وہ پاکستان کا ایک سے کم ہے اشاریہ اٹھتر ہے اس کا اگر ہم کمپیر کریں چائنہ کے ساتھ تو چائنہ میں ڈیٹھ ریٹ جو ہے وہ چار اشاریہ سفر چار اٹلی میں جہاں پہ بہت زیادہ امباد کی شرح ہے دس اشاریہ پچپن اور ایران میں یہ سات اشاریہ پینتیس ہے پاکستان میں اس وقت سات ہزار ایک سو اسی لوگ مختلف قوارنٹائنز میں موجود ہیں جن میں سے تین ہزار ایک سو ستاون جو لوگ ہیں ان کے ٹیسٹس ہو چکے ہیں اور ان میں سے سات سو ننانمے پوزیٹیو ہیں جس کا مطلب ہے کہ تقریباً پچیس فیصد یاد رہے کہ مارے قوارنٹائنز میں جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ ظاہرین کی شکل میں ہیں ابھی تک تو ان میں پوزیٹیوٹی جو ہے وہ تقریباً پچیس فیصد ہے تو اب میں ریکویسٹ کروں گا ہماری قومی اسلامتی کے مشیر وزیراعظم کے محید یوسف صاحب یہ آپ کو کچھ بورڈرز اور ائرپورٹ کی صورت تحال بتائیں گے اور اس کے بعد پھر ہم آگے چلیں گے جی بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں آپ کی خدمت میں مختصراً دو تین اہم فیصلے جو ہماری قومی رابطہ کمیٹی ہے جو پرسوں اور کل دو دفعہ ملی تھی وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں چودہ مارچ کو قومی سلامتی کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا تھا اور یہ آپ کی گزارش میں ہم پیش کر چکے ہیں کہ ہمارے جو وسطی بورڈر ہے اور جو مشرقی بورڈر ہے وہ بند رہے گا دو ہفتے کے لیے وہ دو ہفتے کی مدت آج پوری ہو رہی تھی اور رابطہ کمیٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہمارا جو مغربی اور مشرقی بورڈر ہے وہ دو مزید ہفتے کے لیے آج سے بند رہے گا اس میں دونوں پیسنجر ٹریفک اور تجارت کے لیے یہ ہمارے بورڈرز بند ہیں افغانستان کے ساتھ اور ایران کے ساتھ بھی اور ہندوستان کے ساتھ بھی اور اس میں کرتارپور کوریڈور بھی شامل ہے ہمارے جو پورٹس ہیں بندرگائے ہیں وہ آپریٹ کر رہی ہیں وہاں کاروباری سلسلہ جاری رہے گا اور اس کے لیے جو ہماری سکریننگ کا پروسس ہے وہ بھی قائم رہے گا بلکہ اور مضبوط کیا گیا ہے دوسری انفرمیشن میں آپ کو ہمارے جو ائر سپیس ہے جو ہم نے انٹرنیشنل پیسنجر ٹریفک باہر سے آنے والے مسافر جہازوں سے ان کو بند کر رکھا ہے چار اپریل تک وہ اسی طرح بدستور چار اپریل تک قائم رہے گا اس سسپنشن جو ہے ہماری باہر سے آنے والی پیسنجر ٹریفک کی اس کے ساتھ ساتھ ہم نے جب پہلے یہ ائر ٹریول بند کی تھی تو اس میں باہر جانے والی پروازوں پر ممانیت نہیں تھی لیکن کل سے چار اپریل تک باہر جانے والی پروازوں پر بھی ممانیت ہوگی میں آپ کو یہ بھی اپ ڈیٹ دے دوں جو میں گزشتہ دنوں میں آپ کو دیتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں ہمارے مسافر ٹرانزٹ میں فسے تھے جو رستے میں تھے پاکستان کے ائرپورٹ پر فس گئے جب یہ سسپنشن ہوئی ان کو ہم نے ادھر کی آثورٹیز سے ائرلائنز سے بات کر کے نگوشیٹ کر کے ان کے لیے ہم نے انتظامات کیے تھے اور آج ہمارا جو آخری سٹیشن ہے تھائی لینڈ کا جہاں ہمارے کچھ مسافر تھے وہ آج رات کو ایک تھائی لینڈ کی خصوصی پرواز کے ذریعے پاکستان پہنچ جائیں گے اس کے بعد کوئی ایسے پیسنجر ہمارے الحمدللہ نہیں ہیں جو کسی بھی ٹرانزٹ ائرپورٹ پر فسے ہو باقی جتنے پیسنجر ہیں یا وہ واپس آ چکے ہیں یا ان ممالک نے ان کو ویزا دے کے وہاں پر ان کو محفوظ طریقے سے جو ہے اکومنڈیشن پروائیڈ کی ہوئی ہے جس طرح بھی ان کے قوانین ہیں اس کے مطابق اس سارے پروسس کا یہ جو ہم نے ائر ٹریول سسپینڈ کی ہوئی ہے میں دوبارہ دورا دوں کہ اس کا مقصد ہمیں اپنی تیاری پوری کرنا ہے کہ جب ہم اپنی فضائی حدود کھولیں تو کوئی ایسا اندیشہ نہ ہو کہ باہر سے آنے والے مسافر اپنے ساتھ وائرس لا رہے ہیں اور وہ پھیلاو کا ذریعہ بن رہا ہے جس طرح پہلے ہوا ہے تو اس لیے اس پہ دن رات کام ہو رہا ہے نئے ایس او پیز بن رہے ہیں کارنٹین فسیلٹیز ہماری جو ہیں ان کی تعداد بڑھ رہی ہے ہماری ٹیسٹنگ کپیسٹی بڑھ رہی ہے اور جب ہم انشاءاللہ دوبارہ اپنی حدود کھولیں گے تو یہ تمام پروسسیز یہ تمام جو ہمارے ایس او پیز ہیں وہ ان پلیس ہوں گے اور جب ہم کھولنے کی طرف بھی جائیں گے تو ابھی اس پہ غور ہو رہا ہے اور اگلے دو تین دن میں ایک مکمل پلان سامنے لائے جائے گا کہ ہم آہستہ آہستہ اپنی فضائی حدود کو کھولیں گے تاکہ ہم آنے والی ٹریفک کو مکمل طور پر سکرین کر کے ٹیسٹ کر کے منیج کر سکیں لیکن چار اپریل تک مکمل طور پر فضائی حدود بند رہیں گی صرف ایک ایک سیپشن اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ اگر کوئی اور ملک اپنے سیٹیزنز کو لے جانے کے لیے کوئی خصوصی پرواز کا بندوبست کرنا چاہتا ہے اس کے لیے کیس ٹو کیس ہم ان سے بات کریں گے لیکن عمومی طور پر کوئی اندرونی اور بیرونی ملک پروازیں جو ہیں وہ نہیں اڑیں گی ابھی تک جو ہماری ڈومیسٹک فلائٹس ہیں وہ بھی سسپینڈڈ ہیں سوائے اسلام آباد سے گلگت اور سکردو کے باقی تمام فی الحال جو ہماری ڈومیسٹک فلائٹس ہیں وہ بھی سسپینڈڈ ہیں بہت شکریہ جی اب ہمارے ساتھ لیٹرین جنرل محمد افضال صاحب ہیں جو کہ چیئرمن ہین نیشنل ڈیزاسٹر منیجمنٹ آثورٹی ہے اور وہ آپ سے لیٹسٹ انفرمیشن شیئر کریں گے کہ پاکستان کی حکومت کی تیاری جو ہے اس سلسلے میں اس کی نویت کیا ہے اور اس میں کیا اضافے ہوئے ہیں تو اس کی تفصیلات وہ آپ سے شیئر کریں گے شکریہ ڈاک شاہد میں آج آپ کو چار چیزوں کے اوپر بہت جلدی جلدی بریف کروں گا ایک جو ہماری پرکیورمنٹ والی اور ڈونیشن والی فلائٹس ہیں ان کی کیا عمد و رفتہ ہے آج اور آنے والے دو تین دنوں میں اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ جو ہم لوگوں نے وعدہ کیا ہے کہ اگلے اطوار تک ہم تمام وہ لوگ جو کہ فرنٹ پہ کرونا کے مریضوں کو ٹریٹ کر رہے ہیں ہمارے وہ بچے اور بچی ہیں ڈاکٹرز نرسز اور پیرامیڈکس ان کے لیے کیا بندوبست کیا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ ہم ہمارا جو ٹیسٹنگ کا نظام ہے اس کے لوجسٹکس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا اور یہ بھی بتاؤں گا کہ ہم اس کے اوپر کیا کر رہے ہیں جہاں تک فلائٹ کا تلق ہے تو آج ہمارے ہاں دو فلائٹ آئی ہیں ایک کارگو پلین تھا جو چھوٹا لوڈ لے کے آیا تھا اور اس میں وہ چھے سو کٹس لے کے آیا تھا ٹیسٹنگ والی جس میں ہر ایک پچاس ایک سیمپلز ہوتے ہیں تو یہ تقریباً تیس ہزار ٹیسٹنگ کے لیے سیمپلز ہمارے پاس کراچی میں آج پہنچے ہیں اس کے علاوہ اسلام آباد میں ایک فلائٹ آئی ہے جس میں چائنیز آٹ ڈاکٹر آئے ہیں اور اس کے علاوہ دو چیزیں اس میں آنی تھی ایک کوئی تقریباً دس ٹان کے قریب میڈیسن ہیں اور تقریباً بارہ سے تیرہ ٹان کے قریب ایکپنٹ تھا لیکن چونکہ جہاز کے پائلٹ نے سوچا کہ صرف میڈیکل کا سامان جو ہے یا میڈیسنز جو ہیں وہ آج آ گئی ہیں دوسرا سامان جو ہے انشاءاللہ اگلی فلائٹ میں آئے گا میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آج ایک ووہان ہماری فلائٹ گئی ہوئی ہے وہاں سے انشاءاللہ ابل کے اس نے پانچ بج کے آٹھ منٹ میں ٹیک آف کر لیا ہے اور رات کو تقریباً چار ساڑھے چار بجے کے قریب پاکستان میں لینڈ کر جائے گی اس فلائٹ میں ہمارے پاس سب سے جو کاراہمت چیز ہے وہ پندرہ وینٹی لیٹرز ہیں اس کے علاوہ اس میں پروٹیکشن کا سامان ہے جو ہمارے آنے والے دنوں میں جو ہم نے اپنے بچوں سے وعدہ کیا ہوئے اس کو اس سے پورا کیا جائے گا میں آپ کو اس پہ بھی پروگرس دینا چاہوں گا کہ منسٹری آف ہیلتھ کی مدد سے گلگٹ پلتستان اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری اور اے جے کے جو ہے اس میں ہم نے اتنا سامان کر لیا ہوئے ہیں کہ ان تمام ڈاکٹر نرسز اور پیرامیڈکس کو اس میں نہ صرف سامان دیا جائے گا بلکہ ازاد جمہ انکرشمیر کو بارہ سو اڈیشنل پیکج جو کہ کٹس بنی ہیں ڈاکٹرز کے لیے اسی طرح گلگٹ پلتستان کے لیے چائنہ سے سپیشل پیکج آیا تھا جو ان کے لیے اگلے تین سے چار ہفتے کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے تیار ہے اور اس میں جو پیکج آیا ہے اس کے اندر پانچ وینٹی لیٹرز بھی شامل ہیں جہاں تک پرکیورمنٹ کا تلق ہے تو میں آپ کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت تک انڈی ایم اے نے چھے سو اناسی وینٹی لیٹرز جو ہیں ان کا آرڈر جو ہے وہ بک کر دیا ہوئے ہیں اور مجھے امید ہے کہ اگلے ایک سے ڈیڈ ہفتے کے دوران چار سو کے قریب وینٹی لیٹرز جو ہیں وہ پاکستان میں پہنچ جائیں گے ان وینٹی لیٹرز کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتا سکتا ہوں تقریباً سوہ سو سے لے کے ڈیڑھ سو کے لگ بھگ مختلف ممالک سے ڈونیشن کی شکل میں بھی وینٹی لیٹرز اگلے ہفتے میں ہمارے پاس آ جائیں گے انشاءاللہ جہاں تک ہماری پرکیورمنٹ والی فلائٹ کا تلق ہے تو وہ فلائٹ جو ہے وہ سموار کی رات کو یہاں سے نکلے گی اور منگل کی رات کو واپس پاکستان پہنچے گی اس میں تقریباً پینتالیس ٹان کے قریب لوڈ ہوگا جس میں ہمارے وینٹی لیٹرز ہیں اس میں ہمارے واک تھرو گیٹس ہیں ہمارے ائرپورٹس کے لیے اگر ہم نے ان کو چار تاریخ کے بعد کھولنا ہوگا تو ہم ساتھ کے ساتھ ائرپورٹس بلکہ اگر کوئی اڈیشنل ائرپورٹ بھی ہمیں کھولنا پڑے تو ہمارے پاس ایک اپمنٹ موجود ہو جائے گا میں یہاں پہ ایک اور آپ کے ساتھ چیز شیئر کرنا چاہ رہا ہوں اس وقت انڈی ایم ای اور نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ مل کے پاکستان میں لیبارٹریز کی تعداد کو بڑھانے کے اوپر کام کر رہے ہیں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد میں انشاءاللہ آج رات تک ہمارا فائنل ہو جائے گا ہمارے پاس ایک اپنٹ مشینیں موجود ہیں ہم نیشنل انسٹیوٹ آف ہیلتھ کو رین فورس کر رہے ہیں کراچی میں تین انسٹیوشنز ہیں جن کو ہم ٹیسٹنگ کٹس اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیسٹنگ مشین جو ہیں وہ دینے لگے ہیں جس میں ایس آئیو ٹی جے پی ایم سی اور انڈس ہاؤسپٹل جو کہ پرائیمیریلی جے پی ایم سی میں جو ہے وہ ٹیسٹنگ کرے گا یہ مل کے دو لباٹرییاں وہاں پہ بنیں گی میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی کنفرم کر دوں کہ ہماری صرف ایک لباٹری جو ہے ازاد جمہو انڈ کشمیر میں کام کر رہی تھی مظفر آباد میں میرپور کے اندر ہماری ایک مشین تھی وہ اس کو مگوا کے ٹھیک کر کے واپس کر دیا گیا ہے اور اس کے علاوہ دو اور ٹیسٹنگ مشین جو ہیں وہ ازاد کشمیر کے حوالے کی گئی ہیں اور راولہ کوٹ میں ایک ٹیسٹنگ لباٹری بنائی جائے گی اور ایک مشین جو ہے وہ مظفر آباد کو رین فورس کرنے کی لئے استعمال ہوگی میں آپ کو یہاں پہ یہ بھی بتا دوں کہ کی پی کے لئے بھی ایک نئی لباٹری جو ہے وہ اس کو بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کے لئے آج اور کل کا دن منسیرہ اور ایفٹ آباد میں سے دونوں میں سے ایک سٹیشن کا جو ہے وہ انتخاب کیا جائے گا اور گورنمٹ آف خیبر پختون خا کے ساتھ مل کے وہاں پہ ایک لباٹری بنائی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ ڈی آئی خان میں جو لباٹری کا سیٹ اپ ہے اس کی بھی ایفیلویشن جاری ہے تاکہ پختون خا میں پشاور ایپٹ آباد یا مانسیرہ اور ڈی آئی خان یا کرک یا بنو کے علاقے میں اس طرح ہو جائے کہ پورا کے پی کور ہو جائے جہاں تک پنجاب کا تعلق ہے تو رابلپنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں ان پروسس ہے انشاءاللہ ان کا جو ہے وہ کل یا پرسوں کام کرنا شروع کر دے گی اور ہم لوگ اس وقت سٹڈی جو ہے کنڈکٹ کر رہے ہیں گجرہ والا یا گجرات میں سے کوئی ایک جگہ جہاں پہ یہ جو ہے لیبارٹری لگائی جا سکے ہماری کوشش یہ ہے کہ پاکستان کے وہ علاقے جہاں پہ ابھی تک لیبارٹریز نہیں پہنچی وہ اگلے پندرہ سے بیس دنوں پہ تک لے جائے جائے تاکہ یہ لیبارٹریز کی تعداد جو ہے وہ ہم موجودہ چودہ سے انشاءاللہ یہ لیبارٹریز لگنے کے بعد چوبیس ہو جائیں گی لیکن اس تعداد کو ہم بتدریج پہلے پینتیس چالیس اور پھر پچاس پہ لے کے جائیں گے اگلے پندرہ سے بیس دنوں کے اندر اندر میں اس کے ساتھ یہ ایک ریلیٹڈ پوائنٹ جو ہے وہ آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت نیشنل انسٹیٹوٹ آف ہیلتھ نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ بہت زیادہ شارٹیج ہے ٹرینڈ مین پار کی اس کے لیے انڈی ایم ای انڈی ایم ای ایک کی ایک شک کو استعمال کرتے ہوئے ایک اشتیار منڈے والے دن دے رہا ہے جس کی اندر ہم تقریباً سو لبارٹری ٹیکنیشن جو مولیکیولر بیالوجی میں مائر ہیں ان کو ہم انوائٹ کر رہے ہیں چودمیں گریڈ کے اندر اور ان کو ہم چار سے چھے مہینے کا کانٹریکٹ انشاءاللہ دیں گے اور یہ مجھے امید ہے کہ اگر یہ ہمارا تجربہ کامیاب رہا تو پاکستان میں لبارٹریز کی تعداد ہم انشاءاللہ اتنی کر لیں گے کہ جو ہمارا گیپ ہے ٹیسٹنگ کا اور ہمارے پیشنٹس کا وہ کافی حد تک کلوز ہو جائے گا بہت مربانی تینکیو شکریہ جنرل افصال صاحب جیسا کہ میں نے شروع میں حرص کیا تھا کہ پاکستان میں جیسے جیسے کیسز کی تعداد بڑھ رہی ہے اور اس سلسلے میں لوگوں کی اس بیماری کے حوالے سے آگہ ہی بڑھ رہی ہے ویسے ویسے لوگ تشویش کا شکار بھی ہیں اور وہ اپنے آپ کو یہ یقینی بنانے کے لیے کہ کہیں انہیں کرونا وائرس کا پرابلم تو نہیں وہ ٹیسٹ کروانا چاہتے ہیں اور لہٰذا ہماری جن کا ذکر ابھی جنرل صاحب کر رہے تھے ان کے اوپر بڑا بوجھ پڑ گیا ہے اور وہاں پہ لوگ سفارشیں کروانے کی کوشش کرتے ہیں یا اپنے مختلف جو روابت ہیں ان کو استعمال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کسی طریقے سے ان کا ٹیسٹ ہو جائے تو اس سلسلے میں وزارت سہت نے کچھ دن پہلے انگریزی میں ایک ہدایت نامہ جاری کیا تھا ایک ایڈوائزری جاری کی تھی کہ پاکستان میں اس وقت اس وقت سے مراد یہ ہے کہ جو موجودہ صورتحال ہے اس کے پیش نظر کن لوگوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے اور کون سا ٹیسٹ کروانا چاہیے اب اسی ایڈوائزری کو میں تھوڑی سی تبدیلیاں کر کے ہم نے اردو میں بھی اس ایڈوائزری کو فراہم کر دیا ہے اپنی ویب سائٹ کے اوپر یہ اویلیبل ہو جائے گی آج تو میں آپ کو یہ ایڈوائزری پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو یہ اچھے طریقے سے معلوم ہو جائے کہ ٹیسٹ کی کس کو ضرورت ہے پاکستان میں تو کرونا وائرس کے مریضوں کی تشخیص کے لیے دنیا بھر میں پی سی آر ٹیسٹ کو سب سے مایاری سمجھا جاتا ہے پی سی آر کا مطلب وہ ہوتا ہے پولی مریض چین ری ایکشن ٹیسٹ صرف آپ کی آپ کے لوگ آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ اس کے بارے میں مزید اس ٹیسٹ کی ٹیکنیک کے بارے میں جاننا چاہیں تو آپ گوگل وغیرہ پہ جا سکتے ہیں تو کرونا وائرس کے مریضوں کی تشخیص کے لیے دنیا بھر میں پی سی آر ٹیسٹ کو سب سے مایاری سمجھا جاتا ہے اور حکومت پاکستان بھی یہی ٹیسٹ تجویز کرتی ہے حکومت کی طرف سے ملک بھر میں چودہ لیبارٹریان مختلف شہروں میں اسی ٹیسٹ کی سہولیات فراہم کر رہی ہیں اور جیسا کہ ابھی جنرل صاحب نے فرمایا کہ اس میں ان لیبارٹریز میں اب اضافہ ہونے جا رہا ہے وبا کی حالیہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کرانا مناسب نہیں یہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں وبا کی حالیہ صورتحال کو دیکھتے ہوئے ہر شخص کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کرانا مناسب نہیں چنانچہ وزارت سہت نے کرونا وائرس کی تشخیص کے لیے پی سی آر ٹیسٹ کرنے کی ایک درجہ بندی کر دی ہے جسے سامنے رکھتے ہوئے ڈاکٹر کسی مریض کے ٹیسٹ کا فیصلہ کرتے ہیں تو جو تین ترجی یہ جو درجہ بندی ہم نے کیا ہے یہ تین درجے ہم نے اس کے بنائے ہیں تین پراریٹیز بنائی ہیں کہ کن لوگوں کو کرنا چاہیے تو پہلی ترجی پہلی ترجی میں چار طرح کے لوگ ہیں میں ان کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں نمبر ایک وہ لوگ جن میں سانس کی بیماریوں کی علامات ہوں اور انہوں نے کرونا وائرس کے مصدقہ مریض کے ساتھ وقت گزارا ہو یا حال ہی میں ایسے ممالک میں وقت گزارا ہو جہاں کرونا وائرس پھیلا ہوا تھا نمبر دو بخار یا سانس کی نالی کی انفیکشن جسے ہم ریسپیریٹری انفیکشن کہتے ہیں میں مقتلع وہ لو جو ہسپتال میں داہل ہوں اور انفیکشن کے ساتھ قوت مدافعت کی کمزوری کا بھی شکار ہوں جیسے کہ پرانی بیماریوں میں مقتلع یا ایچ ای وی ایڈز کا شکار یا بہت ہی ضعیف لوگ نمبر تین سانس کی بیماری کا شکار وہ لوگ جن کا کرونا وائرس کی وبا کی روک تھام میں قلیدی کردار ہے جیسے کہ لوگوں کی صحت کی حدمات پہنچانے والے ہیلتھ ورکرز یا صحت عامہ کے لیے کام کرنے والے افراد ہیلتھ ورکرز نمبر چار ہستال میں داخل وہ شدید بیمار لوگ جن کی بیماری کی تشخیص غیر یقینی ہو اب میں دوسرا گروپ آپ کے سامنے رکھنے لگاؤں کہ دوسری ترجیح میں کون سے لوگ آتے ہیں ہستال یا کلینک میں آ کر دکھانے والے وہ لوگ جو کرونا وائرس میں مقتلع ہونے کی مصدقہ تعریف پر پورا اترتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جن میں دیگر بیماریاں بھی موجود ہیں جیسے کہ زیابیتس فیپنوں اور دل کی پرانی بیماریاں اور حمل کی قیفیت وغیرہ اور تیسری جو پراریٹی ہے تیسری ترجیح ایسی جگہ موجود لوگ جسے عام صحت عامہ کے حکومتی ادارے مانیٹر کر رہے ہوں جیسے کہ کارنٹائن میں رکھے گئے افراد یا وہ لوگ جو کرونا وائرس کے مریض کے ساتھ رابطے میں رہے یا وہ لوگ جو ملک میں کرونا وائرس کے حوالے سے تحقیق میں شامل ہوں یہ جو میں نے ہدایت نامہ آپ کے سامنے پڑا ہے یہ نتیجہ ہے ایک بہت طویل مشورے کا جو کہ کیا گیا ایک مربوط نظام کے تحت کہ جس میں پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو انفیکشیس ڈیزیزز کے ماہرین ہیں ان کے ساتھ مل کے مشورہ کر کے اور اس کے اوپر تمام لوگوں کی رضا مندی کے بعد پاکستان میں وبا کی حالیہ کیفیت کو سامنے رکھتے ہوئے یہ ہدایت نامہ جاری کیا گیا ہے اس میں ارض یہ ہے جی کہ جس طرح میں نے شروع میں کہا کہ تشویش تو ہے سب کو اور اگر ہلکی سی بھی طویعت کسی کی خراب ہو تو ان کے اندر یہ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ کہیں مجھے کرونا وائرس کی ڈیزیز نہ ہو گئی ہو لہٰذا کیوں نہ اس کو میں چیک کروالوں اگر پاکستان میں ہر شخص اس طرح سوچنا شروع ہو جائے تو ہمارے پاس جو اس وقت استطاعت ہے جو نمبر ہیں ہمارے پاس ٹیسٹ کرنے کے کٹس کے حوالے سے وہ ایسے لوگوں پر ضائع ہو جائیں گے جن کو اس ٹیسٹ کی شروع سے ضرورت سرے سے ضرورت ہی نہیں اور ان لوگوں کے لئے ٹیسٹ کی کمی واقعہ ہو جائے گی کہ جن کے ٹیسٹ ہونے چاہیے لہٰذا یہ بہت اہم ہے ہم تمام لوگوں کے لئے ہمارے ہاں یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ اثر و رسوخ رکھتے ہیں تو کسی سے بات کر کے تو آپ ٹیسٹ یہ کروالیں گے اس رویے کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے سفارشیں ہر چیز کا حل نہیں ہوتی بلکہ اس سے نقصان ہوتا ہے لہٰذا میری مہدبانہ گزارش ہے اپنے تمام پاکستانیوں سے کہ صرف اس صورت میں اپنے ٹیسٹ کروائیں جب اس ہدایت نامے کے اندر جو درجہ بندی آپ کے سامنے ابھی میں نے بیان کی ہے آپ اس میں فال کرتے ہوں اور یہ درجہ بندی اور یہ ہدایت نامہ اردو میں بھی اب ہماری ویب سائٹ پہ اویلیبل ہو جائے گا ہماری ویب سائٹ جس کے اوپر آپ کو لیٹسٹ نمبرز بھی ملتے ہیں نیشنل کوویڈ نائنٹین ڈیش بورڈ اور وہیں پہ ایک حصہ بنایا گیا ہے ویب سائٹ کا جہاں پہ ہماری تمام ہدایت نامے اویلیبل ہوتے ہیں اور اس ویب سائٹ کا جو ایڈریس ہے وہ ایک کوویڈ نائنٹین ڈاٹ جیو وی ڈاٹ پی کے آپ کی توجہ کا بہت بہت شکریہ معاملے خصوصی سے ڈاکٹر زفر مرزا چیئرمن این ڈی ایم میں لیٹسٹ نمبرز محمد افضل اور قومی سلامتی کے مشیر موید یوسف پریس کانفرنس کر رہے تھے اور پوری قوم کو آگاہ کر رہے تھے جو حکومت کے جانب سے اہم اقتامات اٹھائے گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ معاملے خصوصی سے ڈاکٹر زفر مرزا کے جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو کرونا کے مشتبہ کیسز کی تعداد ہے وہ بارہ ہزار دو سو اٹھارہ ہیں تاہم جو کنفرم کیسز ہے اس میں اس کی تعداد ایک ہزار چار سو آٹھ ہے جن میں سے چار سو سترہ مریز سندھ میں پنجاب میں چار سو نویز خیبر پکستانخواہ میں ایک سو اسی اسلام آباد میں انتالیس گلگت بلتستان میں ایک سو سات اور اس کے ساتھ ساتھ آزاد جمہو کشمیر میں دو اور بلوچستان میں کنفرم کیسز کی تعداد ایک سو تین تیس ہے اور انہوں نے کہا کہ چوبیس گھنٹوں کے دوران ایک سو تہتر لوگ جو ہیں اس کا اضافہ ہوا ہے جبکہ پچیس مریز ایسے ہیں جو صحت یاب بھی ہوئے ہیں جبکہ مختلف ہسپتالوں میں اس وقت سات سو پچیس پیشنٹ ایسے ہیں جو کہ زیر علاج بھی ہیں اور معاملے خصوصی نے یہ بھی بتایا کہ گیارہ افراد جو ہیں وہ جامحک ہوئے ہیں کرونا کے وجہ سے پاکستان کے اندر جبکہ مہد یوسف کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ مشرقی اور مغربی بورڈرز جو ہیں ان کو مزید دو ہفتے کے لیے بند رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور تاہم جو بندرگاہیں ہیں ان پر بدستور کام جاری رہے گا اور جو ٹرانزٹ میں پھنسے پاکستانی تھے ان کے حوالے سے ان کا یہ بتانا تھا کہ تھائیلنڈ میں جو پاکستانی موجود تھے آج خصوصی پرواز کے ذریعے وہ بھی پاکستان پہنچ جائیں گے جبکہ چینمن ان جی ایم اے لیفٹین جنر محمد افضل کی جانب سے جو آج چین کی طرف سے سامان لے کر ایک طبی سامان لے کر جہاز پہنچا ہے اس کے حوالے سے بریفنگ دی گئی انہوں نے بتایا کہ اس وقت کوشش کی جا رہی ہے کہ سب سے پہلے اپنا جو طبی عملہ ہے اس کے لیے جو چیزیں ہیں جو سامان ہیں ضروری اس کو مکمل کیا جائے اور ڈی اے خان میں بھی لیبارٹری کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کام کر رہے ہیں لبکہ راول پنڈی میڈیکل یونیورسٹی میں بھی جو لیبارٹری ہے اس کو جل فاہل کر دیا جائے گا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ گجرات یا گجرہ والا میں بھی ایک لیبارٹری قائم کی جائے گی یہ تھی ناظرین تازہ تنین جس پہ ہم آپ کو آگاہ کر رہے ہیں تو رانا کیسے ہمارے ساتھ موجود ہیں رانا صاحب آپ کا شکریہ ٹرانسپیشن میں آپ ہمارے ساتھ موجود رہے ہیں ایک بریک لیں گے ناظرین اور ایک بریک کے بعد آپ ہمارا نیوز چو دیکھ سکیں گے ہمارے ساتھ رہیے